السلام علیکم آج کا ٹاپک اپ ڈسکشن ہے لگامنٹس آف پیلوک گڑل آج جنرلی لگامنٹس کو ڈیفائن کریں گے اور سپیسیفیکلی ڈسکس کریں گے لگامنٹس آف تی پیلوک گڑل اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی فورس پیلوک گڑل پر اپلائی کی جاتی ہے تو یہ لگامنٹس اس فورس کو کس طرح سے رسپانس کرتے ہیں سب سے پہلے لگامنٹ کو ڈیفائن کریں تو لگامنٹ کیا ہے ایک شارٹ بینڈ ہے ٹف فلیکسبل فائبرس ٹیشو کا جو کہ کالیجن فائبر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے بسیکلی تو یہ کنیکٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ بونز جوائنٹس اور آرگنز کو آپس میں اس کے علاوہ یہ ٹرانسمنٹ کرتے ہیں میکینیکل فورس بیٹوین مسلز اینڈ بونز اور جو نیچرل موومنٹ ہوتی ہے بونز کی جوائنٹس میں اس کو بھی آلاو کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی فورس اپلائی کی جاتی ہے جس کو ہم اپلائیڈ فورس کہتے ہیں اور اپلائیڈ فورس کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہم لوڈنگ کرتے ہیں کوئی وزن اٹھاتے ہیں تو بسیکلی ہم فورس اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے جوائنٹس مسلز اور لگامنٹس پہ تو یہ اس اپلائیڈ فورس کے انگینسٹ ریزسٹنس بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور شاک ایبزوربر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں تو ان کے اندر ہوتی ہے ٹینسائل سٹرنٹھ اور ٹینسائل سٹرنٹھ کا کیا مطلب ہے ٹینسائل سٹرنٹھ کا یہ مطلب ہے کہ جب فورس ان کے اوپر اپلائی کی جاتی ہے تو ان کے فائبرز جہاں وہ ایلونگیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اس فورس کے انگینس ریزسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں اور بات کیجئے اگر پیلوک گڑل کے فریکچر کی تو فریکچر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ فورس کتنی ہے امانٹ اف فورس کتنی ہے یا امانٹ اف لوڈ کتنی ہے اور ریٹ اف فورس کتنی ہے کہ کس سپیڈ سے فورس پیلوک گڑل کے اوپر اپلائی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ امانٹ اف دا فورس کیا ہے کہ فورس کتنی ہے اب بات کرتے ہیں فورس کی ٹرانسمیشن کی اگر فورس کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے فورس کی ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو جب ہم کوئی بھی فورس اپلائے کرتے ہیں یا لوڈنگ کرتے ہیں جو لئے فورس در ورشم ٹھابت ہو گا آئے گا اور ورائی temporadaرول کن میں تم tho منطبراہ صفیح رسمی جاتی ہے ہماری ہے فیمل کے جو لائی رلم nس حتی ہے وہ رسول ریگت ہو جاتی ہے تو یہ وہ راستہ ہے وہ پیسج ہے تو یہی کی طلب خشم جاتی ہے ورٹیبرل کولن سے سیکرم میں سیکرم سے ایلیم اور ایلیم سے پھر فیمر میں فورس جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اب ان لگامنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں پیلوک گڑل لگامنٹس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پیلوک گڑل کے جوائنٹ سرون کی بائیو میکینکس کے بارے میں بتاؤ اور اس مقصد کے لیے میں نے الیدہ ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے پیلوک گڑل جوائنٹ سرون کی بائیو میکینکس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اگر آپ اس کو وزٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا ان لگامنٹس کو سمجھنا ویسے تو پیلوک گڑل جو ہے وہ کمپلیکس ہے لگامنٹس کا لیکن ہم شروع کرتے ہیں ایلیو لمبر لگامنٹس سے ایلیو لمبر لگامنٹس وہ لگامنٹس ہیں جو لمبر برٹی برا کے ٹرانسورس پروسس اور ایلیو لمبر لگامنٹس کے درمیان میں ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہیں پہلے ہیں سپیریئر ایلیو لمبر لگامنٹ اور دوسرے ہیں انفیریئر ایلیو لمبر لگامنٹ یہاں پر پکچر میں آپ کو رینڈ اور آرنج کلر میں یہ ایلیو لمبر لگامنٹ نظر آ رہے ہیں جو لمبر برٹی برا کے ٹرانسورس پروسس اور ایلیو لمبر لگامنٹس کے درمیان میں ہیں اب ان دونوں لگمنٹ کا فنکشن کیا ہے ان کا فنکشن ہے فورس ٹرانسمیشن میں یا لوڈ ٹرانسمیشن میں جب بھی کوئی فورس ہم اپلائے کرتے ہیں باڈی پہ تو وہ فورس جو ہے وہ ہمارے وٹیبرل کولم سے ٹرانسمیٹ ہوتی ہے سیکرم سیکرم سے ایلیم اور ایلیم سے وہ فورس ٹرانسمیٹ ہوتی ہے فیمر اور پھر وہ لوئے لیم میں یا گراؤنڈ میں جو ہے وہ ٹرانسمیٹ ہو جاتی ہے تو ایلیو لمبر لگمنٹ جو ہے وہ فورس کی ٹرانسمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی ہم لوڈنگ کرتے ہیں وٹیبرل کولم پہ تو اس لوڈنگ کی وجہ سے خدشہ ہوتا ہے کہ ایل فائف وٹیبرا اور جو ایس ون وٹیبرا ہے یعنی ایل فائف اور ایس ون وٹیبرا دونوں ہی انٹیریئر لی سلائٹ کر سکتے ہیں ان کی انٹیریئر سلائٹنگ ہو سکتی ہے لوڈنگ کے دوران تو ایلیو لمبر لگمنٹ اس انٹیریئر سلائٹنگ کو ریزسٹ کرتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ لگمنٹ کا کام کیا ہے اپلائی فورس کو ریزسٹ کرتے ہیں اس کے جواب میں الونگیٹ ہو جاتے ہیں اور شاک ابزوربر کے طور پر کام کرتے ہیں تو یہی کام جو ہے وہ ایلیو لمبر لگمنٹ کر رہے ہیں کہ فورس یا لوڈ کی ٹرانسمیشن میں ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوڈنگ کے دوران یہ ریزسٹ کرتے ہیں اس کے بعد لگمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لمبو سیکرل لگمنٹ لمبو سیکرل لگمنٹ وہ لگمنٹ ہے جو لمبر وٹیل برا اور سیکرم کے درمیان میں ہوتا ہے اور ایلیو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اس کے لمرriminalático کیا کرتے ہیں ذیب سے لمبو سیکرل جوائنٹ جو سیکرل لگمنٹ جو لھو سیکرل وٹیلا油 فرہ کے درمیان میں ہوتا ہے ل ہیں لمبو سیکرل لگمنٹ کو is there little sectors جو ہے یہ جو لمبو سیکرل جوائنٹ ہے یہ وہ جوائنٹ ہے جس میں فلیکشن استنشن اور لیٹرال فلیکشن جوائیڈ ہو فیام ہوتی ہے تو لمبو سیکرل لگائی popularity ہے کہ اس جوائنٹ کی کریں اور اس کے علاوہ اپلائیڈ اگیانسٹ کی طور پر تفاہم کرتا ہی بات کرتے ہیں سیکروال لیم کی دل میں جوائنٹ ہے جس کو ہم سیکروال لیک جوائنٹ کہتے ہیں اور اس جوائنٹ کے ساتھ والا جو ایڈیا ہے وہ ہے سیکرو ایلک ریجن سیکرو ایلک ریجن ریسیلینس پروائیڈ کرتا ہے جب بھی وٹیبرل کولم پر کچھ سڈن فورس اپلائے ہوتی ہے ظاہر ہے وٹیبرل کولم کی جب بھی لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ فورس وٹیبرل کولم سے سیکرم سیکرم سے ایلیم اور ایلیم سے فیمر میں ٹرانسفر ہوتی ہے سیکرو ایلک جوائنٹ کو دیکھیں تو اس کی تین لیگمنٹ ہیں انٹیریئر سیکرو ایلک لیگمنٹ پسٹیریئر سیکرو ایلک لیگمنٹ اور انٹروشس لیگمنٹ تو انٹیریئر سائیڈ آف سیکرو ایلک جوائنٹ پہ ہمیں نظر آتا ہے انٹیریئر سیکرو ایلک لیگمنٹ جو کہ ہمیں انٹیریئر سائیڈ آف دے جوائنٹ پہ نظر آئے گا اس کے بعد ہے پسٹیئر سیکرو ایلک لیگمنٹ پسٹیئر سیکرو ایلک لیگمنٹ کے دو بندل ہوتے ہیں ایک چھوٹے والے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں short facicles of posterior sacroiliac ligament جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں short facicles of posterior sacroiliac ligament اور ایک long بندل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں long facicles of posterior sacroiliac ligament اب یہ جو تین ligament ہے posterior interior sacroiliac ligament اور interocious ligament یہ کرتے گیا ہیں یہ وہی کام کرتے ہیں کہ force کی transmission کرتے ہیں vertebral column سے femur کی طرف اور یہ جو force transmission ہے یہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ ileum کو inward move کرتے ہیں اور sacrum کو اس کے درمیان میں compress کرتے ہیں کیونکہ جب بھی vertebral column کی loading ہوتی ہے تو جو sacrum ہے وہ slide کر سکتی ہے interiorly اور اس کی slide کو روکنے کے لیے یہ تینہ ligament کام کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو pelvic guddle کے posterior side پہ ایک اور ligament نظر آ رہا ہوگا جو کہ بڑا broad ligament ہے جس کو ہم کہتے ہیں sacro tuberous ligament یہ جو sacro tuberous ligament ہے اس کے اگر ہم attachment دیکھیں تو کہاں کہاں سے اس کی attachment ہے اس کی attachment ہے posterior margin of the ileum base of the coccyx اور e-scal tuberosity اب یہ جو بڑا sacro tuberous ligament ہے یہ کرتا گیا ہے یہ کرتا یہ ہے کہ hip bone پہ ایک notch ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں greater shatic notch اور یہ جو sacro tuberous ligament ہے اس کے arrangement کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اس greater shatic notch کو convert کر رہا ہے ایک large shatic foramen میں لیکن اس کے ساتھ ایک اور ligament بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں sacro spinous ligament sacro spinous ligament وہ کیا کرتا ہے کہ اس large shatic foramen کو divide کرتا ہے greater shatic foramen میں اور lesser shatic foramen میں greater shatic foramen کے contents ہیں piriformis muscle اور shatic nerve جو کہ lower limb پہ act کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ sacro tuberous ligament اور sacro spinous ligament یہ مل کے کیا بنا رہے ہیں یہ مل کے greater shatic notch اور lesser shatic notch بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ان دونوں کا کیا فنکشن ہے اس کے علاوہ ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ sacrum کی posterior اور superior rotation کو روکتے ہیں جب بھی ہم land کرتے ہیں high jump کرتے ہیں یا vertebral column پر کوئی force apply کرتے ہیں تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری sacrum ہے یہ اس کی interior اور posterior rotation ہو سکتی ہے تو یہ دونوں مل کے sacrum کو stabilize کرتے ہیں اور اس کی interior اور posterior rotation کو روکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور ligament ہے جو یہاں پہ show نہیں کیا گیا لیکن important ہے وہ ہے sacro coxigil ligament sacro coxigil ligament sacrum اور coccix کے درمیان جو joint ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں sacro coxigil ligament اور sacro coxigil joint پہ movement possible ہوتی ہے flexion اور extension اور یہ movement passive movement ہوتی ہے کیونکہ یہ movement صرف defecation کے دوران اور child birth کے دوران ہوتی ہے تو جو sacro coxigil ligament ہوتا ہے وہ اس joint کی joint کو protect کر رہا ہوتا ہے sacro coxigil joint کو اور ان دونوں movements کو possible کر رہا ہوتا ہے تو یہ تھا ایک overview pelvic gutl کے ligament کا I hope کہ آپ سب کو وہ سمجھ آیا ہوگا اس حوالے سے اگر آپ لوگ کوئی suggestion دینا چاہتے ہیں تو comment section میں suggestions دے سکتے ہیں مسلسوس دینا چونس دینا چونس دینا چونس